درخواست طور پر ہماری جو دعوت اسلامی ہے ان کے ذمہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جس طرح یہ تبلیغ کی خدمت کر رہے ہیں اس طرح پر نوجوان نصف کو بھی عقید ہے ختم انہوں سے اگاہ رکھیں کہ اس وقت پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو مذہب کی بنیاد پر قیمت بھی ہیں ان سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ فوری طور پر مذہبی سیاسی جماعتوں کے بلیٹ فارم پر اے بی سی کانت کریں جو کہ نہ صرف ہماری شریع جو ایمانی تقاضے ہیں اس کی حفاظت کی جاری ہے بلکہ میں یہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت پاکستان کے مروضی حقائق ہیں اس کی حفاظت بی جی سی میں ہے کہ اس طرح کے جو فتنیں کھڑے بورے ہیں ان فتنوں کو صدع باب کیا جا سکیں اور ان کا دروازہ باندھونا چاہئے تو اس موقع پر چیو جسٹس اور پاکستان کی طرف سے اس طرح کا یہ فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت سیاسی حالات ہیں معاشی حالات ہیں تو یہ ایک فیصلہ جو ہے پاکستان کے اندر جو بڑھتے ہوئے مذہب میں ایک ذریعہ سبب کنے گا کہ جس سے پاکستان کے اندر ایک مذہبی انتشار جو ہے وہ جنم نہیں سکے تو آج اس اے بی سی میں سے ہمیں یہ میری یہ تجویز ہے کہ اس وقت پاکستان کی مو سیاسی جماعتیں جو مذہب کی بنیاد پر قیم بھی ہیں ان سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ فوری دور پر مذہبی سیاسی جماعتوں کے بلیڈ فارم پر اے بی سی کارت کریں تاکن کی بات ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہید اکادر علماء اکرام ہیں پاکستان کے وہ تمام اکادر فکر دیں ان کو بھی اس اے بی سی میں شامل کیا جائے اور خاص طور پر جو کی تحادی تنظیمات مدارس پاکستان ہے جس میں جو مدارس کے پورٹ ہیں وہ پرانے ہوں یا جو نئے تشکیل پائے ہیں ان تمام کو اس میں شامل کیا جائے اور اس موقع پر یہ بات خاص طور پر پیش نظر رکھی جائے یہ بات خاص طور پر پیش نظر رکھی جائے کہ سپرم پورٹ آف پاکستان کی طرف اے بی سی میسے جو سپارشات ملتقی جائیں ان میں ایک سپارش یہ بھی ملتقی جائے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو سپرم پورٹ آف پاکستان کی سزا فارف یا ہائی پورٹ کی سزا فارف دہنے کی بھی جائے ایسے فیصلوں کو وہ شہد پورٹ آف پاکستان کی طرف نہیں جائے بھلا وہ جسس دینی ہے یا نہیں لیکن کم از کم وہ اس طرح کی رائے کیم کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے کہ یہ اس کے نتائج کے آن آ سکتے تھے تو اس بات پہ بھی ہمیں فاکس رہنا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس پہ کیونکہ گورمنٹ پنجاب تو ریویو میں جا چکی ہے گورمنٹ پنجاب کہیں علیہ پنجاب قرآن بورڈ ہے تو آج کی اس پریٹ فارف سے پنجاب کے پنجاب قرآن بورڈ کو بھی یہ بات ہو جائے جائے کہ آپ بھی اپنا پینل بنا کر چیف جسسا پاکستان کے ساتھ ملانات کریں اور اس کو اس بات کے احساس دلائے جائے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کی کرنے سے پہلے آپ پنجاب قرآن بورڈ کی رائے کا احترام کیا جائے جو کیونکہ خالی ساتھانوں پجاب کے اندر پر خصوص اور پر نموم پورے پاکستان کے اندر اس پریٹ فارم کو مانا بھی کیا ہے اور اس طرح کے پریٹ فارم دوسرے جسوبے ہیں وہ تشکیل دینے کی فوششتی کر رہے ہیں اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے مجھے یاد ہے کہ یہ جو ایف آئی آر تھی اس سلسطے میں حضرت ادامہ مولونا پرامو کنسیادی صلی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ کی طرف سے اسی فیصل اسی کیس کے اوپر آیا کہ آپ جا کر وہاں وزٹ کریں کیا وہ جو ہے ردوہ میں اس طرح کا لیٹریچر شاید ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو جب وہ تشریف لے گئے ساتھ میں بھی تھا میبر تھا تو ہم نے پھر اس کا وزٹ کیا وزٹ کرنے سے پہلے پہلے ان کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ ایک دہور سے بفت آ رہا ہے جو جو ایک افیت طریقے پر رکھا گیا تھا مگر آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح ان لوگوں کی نیٹورک ہے اور ان کو جو اطلاع دی گئی وہ بدبختی اور بدبختی یوسف نصیب سے وہ بھی ہماری ادارے کی لوگ تھے جنہوں ان کو متعلق کر دیا تو بارکہ ہمیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ فتنہ قادیانیت اگر زیادہ نہیں تو اسرائیلیت جو یہودیت ہے اس فتنے سے یہ کام نہیں یہ جو کیوں کی جو میں ایک بات ہی ہوں کتابوں پر اندر تاریف کرنا یہ قرآن پاک کے اندر تاریف کرتے ہیں اور قرآن پاک کے اندر تاریف کرنے والا پوری روئے زمین پر بالخصوص پاکستان کے اندر اللہ تعالی کا صحیح سمجھتا ہو تو وہ شخص نہ ان کا خیر ہے نہ بدلے پاکستان کا خیر ہے آخری بات از کر کے کہ یہ کام تبلیغی جماعت ہو یا خاص طور پر ہماری جو دعوت اسلامی ہے ان کے ذمہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جس طرح یہ تبلیغ کی خدمت کر رہے ہیں اس طرح اپنی موجوان نصر کو بھی عقید خطر منقوع سے اگاہ رکھیں عقید خطر منقوع یہ بڑا اہم ہے فتنہ قادیانیت جو ہے یہ اپنے لاوہ باقی سب کو اقافر مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اس لئے قسمان کہتے ہیں کیونکو بتایا جائے نئی نصر کو بھی کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے جا سکتے ہیں اس وقت پاکستان کی پاس عقالد موسیقا